اسلام علیکم ناظرین میں محب کمیز بان غلام ارساو اٹر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نائن نیوز ہمارے پروگرام کا نام ہے پارلیمنٹ سے پاکستان آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے پاک افغان تلوکہ اس کے پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ افغان امور کے ماہر عبدالرزاق برک صاحب موجود ہیں اسلام علیکم سر برک صاحب کیسے ہیں آپ تبیدار برک صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس وقت افغان حکومت اور طالب اقترات کیوں نہیں ہو رہے سیلوان امریکہ کی جو نئے صدر ہے جو بارڈن انہوں نے بیس جنوری قہدے کا حل پھٹایا وائٹ ہاؤس میں اس میں اس کی بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ایک قومی سلامتی کی جو مشیر ہے جیک سیلوان انہوں نے آج ایک بات یہ کہی ہے ایک بیان دیا ہے کہ امریکہ کی جو نئی حکومت ہے وہ جو امریکہ اور طالبان کے درمیان جو امن معیدہ ہوا ہے اس کی اس پر از سرینو جو ہے نظر ثانی کرنا چاہتے ہیں اس میں امریکہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو معیدے میں یہ شامل تھا اس میں شامل یہ تھا کہ طالبان کو القیدہ اور جو دشتگرد تنظیمیں ہیں وہ سے تعلقات کو ہمیشہ کے لئے ختم کرنا ہوگا اور امریکہ کی طرف سے یہ باتی کہ امریکہ کو مئی تک یہ جو اس سال ہے مئی تک جو ہے پہنچوں کو امریکن ٹروپس کو وہ نکالنا ہوگا لیکن اب صورتیال یہ ہیں کہ اس وقت جو امریکہ کی طرف سے جو امن معیدہ ہوا ہے جس میں خلیلزاد اور طالبان کے طرف سے ملا برادر اس کا اصلی نام جو ہے ملا عبدالغنی برادر وہ شامل تھے اس وقت افغانستان میں جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان جو مذاکرات کا جو طالبان ہیں جو دھماکے کرتے ہیں طالبان یا دائش اس کی ذمہ داری لیتی ہے ان کو پچھ سے بیک گرونڈ تو ان کو بیکس تو مل رہے ہوتے ہیں کوئی بیک گرونڈ پر تو ان کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے کیا ان کو بیک گرونڈ کے سپورٹ انڈیا کر رہا ہے را کر رہا ہے کیونکہ انڈیا کی اتنی وہاں پہ عوام جمعہ اتنی ہے انڈیا کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا نا مفادات تو ہوں گے نا اس وقت جی آپ کیا کہتے ہیں جناب جناب بات یہ ہے اگر طالبان کی حکومت قابل کے اندر قائم ہو گئی تو یہ انڈیا کے لیے ایک موت ہوگا امریکہ اور برطانیہ کے بعد سب سے بڑا ملک ہے کہ وہ انہوں نے افغانستان کے اندر صحت اور تعلیم پہ انہوں نے بہت پیسے لگائے ہیں اب اگر طالبان کی حکومت اگر طالبان حکومت میں آتے ہیں تو یہ انڈیا کے لیے بہت مشکلات پیدا کرے گا تو انڈیا نہیں چاہتے اصل میں بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر بہت سے ممالک جو ہے وہ انوالو ہے یہ ایسے جیسے امریکہ جیسے انڈیا جیسے ایران جیسے چین جیسے مسکو ترکی یہ جو ممالک ہے اس کے ہر ایک کا اپنا مپادات ہے اگر اگر مثلاً اقتدار میں اشربغنی رہ جاتے ہیں تو یہ امریکہ کے لیے اور انڈیا کے لیے یا ترکی کے لیے وہ ممالک جس کی مپادات ہیں اس کی مپادات کو نقصان نہیں ہوگا اب اگر طالبان کی حکومت آتی ہے یا طالبان اقتدار پہ آتے ہیں یا وہ حکومت میں شامل ہوتے ہیں تو انڈیا کو خدشہ ہے کہ اس نے یہ جو ہے پاکستان کی بات مانیں گے انڈیا یہ سمجھتے ہیں امریکہ یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان پہ جو ہے اثر و سوخ حکومت یا پاکستان کی ہے لیکن پاکستان یہ نہیں مانتے ہیں پاکستان کہتا ہے کہ نہیں بھائی وہ اپنا مرضی کرتے ہیں وہ اپنا پیسلا خود کرتے ہیں وہ اپنے مرضی سے جنگ جو ہے افغانستان میں انہوں نے کیا افغانستان سے نیٹو اور امریکہ نکل جائے گا جناب بات یہ ہے کہ امریکہ کی اس وقت جو پوجھ ہے وہ دو ہزار پانچ سو پوجی ہے اور نیٹو کی جو پوجی کی تعداد پوجیوں کی جو تعداد ہے وہ بار آزار یا گیار آزار کے قریب ہے مئی تک مئی تک امریکہ جو ہے وہ اپنے پوجیوں کی تعداد سپر تک لائیں گے زیرو تک لائیں گے افغانستان کے اندر کونسی انٹیلیجنسی جنسی کام کر رہی ہے افغانستان کے کیا افغانستان میں جو انٹیلیجنس جنسی صرف باکستان کی ای 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 ہے امریکہ کی ای 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 ہے بھارet کی راہ ہے اسریل کی مساد ہے اس کی key SAP ہے اس طرح افغانستان کی جنسی کونسی ہے دیکھو سرکار اندیس کہتے ہیں اس کا کام یہ ہے کہ جو بھی بندہ کے اندر ایک منتخب پارلیمنٹ موجود ہے اس وقت وہاں کے سینٹ موجود ہے وہاں ایک الیکشن کمیشن کے آتارٹی موجود ہے اب اگر جو جو انڈیس ہے اس کا کام یہ ہے کہ جو بھی پارلیمنٹ پہ عاملہ کرے گا جو بھی صدر پہ عاملہ کرے گا جو بھی وہاں کے جو پارلیمنٹرین پارلیمنٹرین ہے اس بھی عملہ کرے گا اس کو اس کی اطلاع جو ہے وہ گورنمنٹ کو بتاتے ہیں اور اس کی دپا کرتے ہیں ساتھ خود انڈیا نے بھی اور ماسکو نے بھی ایران نے بھی پاکستان نے بھی سر میں گزاری کی ہیں وقت انڈیا نے وہاں پہ پارلیمنٹ کی جو بلڈنگ ہے وہ بنائی اور سڑکیں بنائی ڈیمز بنائے عبدالعزاق بلک صاحب آپ کا کہتے ہیں اس وقت افغانستان کے اندر ایک عبوری حکومت قائم کرنے کی کوشش کی جاری ہے کیا یہ ممکن ہو پائے گا اس وقت یہ کوشش ہو رہی ہے کہ افغانستان کے اندر ایک عبوری حکومت قائم کیا جائے یہ عبوری حکومت جو ہے وہ جس میں افغانستان کے جو پولیٹیشن ہے اس میں طالبان ہے اس میں انٹیلیکچول لوگ ہیں اس میں مختلف لوگ اس میں خواتین ہوں گے ایک گورنمنٹ جو ہے وہ قائم ہونے کی تیاریہ ہو رہی ہے درزاق برک صاحب پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر کیسے ہو سکتے ہیں یہ دونوں کنٹری پہلے تو ان کا ایک طور رشتہ اسلام کا ہے جو دونوں کو قریب لے کے آتا ہے اور بہتر تعلقات آپ آپس میں کیسے ہو سکتے ہیں دیکھو جناب یہ ایک جغرہ پی آئی تعلقات ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان پاکستان جو ہے افغان مسئلے کے حال میں ایک پیلر کا کردار جو ہے ادا کر رہا ہے کہ پاکستان خطے کا واحد ملک ہے کہ وہ دہشتگردی دہشتگردی کو روکنے میں ایک اہم کردار ادا کر جو 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 دہشتگرد ہے القاعدہ ہے ہم اس کو ماریں گے کیونکہ کہ القاعدہ نے جو ہے وہ امریکہ پہ جو ہے عملے کے واشنگٹن ڈی سی پہ انہوں نے عملے کے نیویارک کے جو بلڈنگ ہے اس پہ عملے پاکستان اس خطے کا واحد ملک ہے ابھی ابھی جو مذاکرات طالبان اور افغان حکومت کے درمیان ہو رہے ہیں یا امریکہ اور طالبان کے درمیان جو مائدہ ہوا ہے اس خطے میں سب سے زیادہ پاال کردار جو ہے وہ حکومت پاکستان نے ادا کیا حکومت پاکستان اس خطے کا واحد ملک ہے کہ وہ امن بھی لاسکتا ہے اور افغان مسئلے کا حل بھی کر سکتا ہے میں آپ کے اطلاع کے لیے بتاتا چلوں کہ یہی پاکستان تھا کہ انہوں نے افغان مسئلہ تھی جو کمیشن ہے اس کا سربراہ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کو بلایا انہوں نے ساٹھ رکنی طالبان کو برادر کی سربراہی میں اسلام آباد بلایا